موسیقی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر آسف تنویر کہتے ہیں کہ پاکستان کی عبادی دوہزار پچاس تک دگنی ہو جائے گی جبکہ اس تناظر میں اربنائزیشن کی وجہ سے سمٹتے ہوئے زرعی رکباجات کے علاوہ فصلوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے گریز کے ساتھ ساتھ پوسٹ ہائر ویسٹ نقصانات نے فور سیکیورٹی کے خطرات کو اور بھی زیادہ کر دیا ہے جس پر قابو پانے کے لیے ملکی تحقیق اور ترقی کے تمام اداروں کو مل کر بہتر حکمت عملی ترطیب دینا ہوگی تاکہ ملکی زرعی پیداوار کا حجم ترقی یافتہ ممالی کے برابر لائے جا سکے ان خیالات کا اظہار زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسل پروفیسر ڈاکٹر آسف تنویر نے انسٹیٹیوٹ آف ہائیٹ ایک کلچر اور پاکستان سوسائٹی آف ہائیٹ ایک کلچر سائنسز کے زیر اکمام انٹرنیشنل ہائیٹ ایک کلچر ای کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں خطاب کیا ڈاکٹر آسف تنویر نے کہا ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم نبے فیصد تک سبزیوں کے بیچ درامت کر رہے ہیں جو کہ ایک تشویشناک لمحہ فکریہ ہے ہمارے سائنسدان اور ماہرین میاری بیچ تیار کر کے ذر مبادلہ کی مد میں اربر اوپے کی بحث کر سکتے ہیں ہم فصلوں کی برداشت کے عمل کی دوران ہونے والے نقصانات میں اپنی ذرات کی پیداوار کا چالیس فیصد حصہ ضائع کر رہے ہیں ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ہائیٹ ایک کلچر سائنسز پروفیسر امان اللہ ملک نے کہا ہے کہ پوسٹ ہائیر ویسٹ نقصانات پر قابو پانے کی صورت میں نہ صرف فی ایکٹر پیداوار خاطر خواب بڑھائی جا سکتی ہے بلکہ بلکہ فور سیکیورٹی کے چیلنجز کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بڑ آمدات کا حجم بھی کئی گناہ بہتر کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف ہائیٹ ایک کلچر سائنسز باغبانی و سبزیات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پھولوں کی کاشت اور لینڈس کیپنگ کے شبہ جات میں نئی جددوں کے حامل تعلیمی فیش رفت سے طالبہ کو فیض یاب کر رہا ہے پاکستان سوسائٹی آف ہائیٹ ایک کلچر سائنسز کے صدر ڈاکٹر سی ایم ایوب نے کہا ہے کہ ہماری سوسائٹی ملک بھر میں اس قسم کے سیمینار مذاکراجات اور تربیتی ورکشاپس کے ذریعے باغبانوں اور کسانوں میں شعور اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عملی مدد و تربیت کے لیے مسلسل کوششیں بڑوئے کار لا رہی ہے تاکہ اس شعبے میں زیادہ سے زیادہ پیداواریت کو فروغ دیا جا سکے افتتاحی اجلاس سے پروفیسر ڈاکٹر جعفر جسکانی پروفیسر ڈاکٹر زہیر احمد پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد ڈاکٹر احمد ستار پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم خان ڈاکٹر ادنان یونس ڈاکٹر راہیل انور ڈاکٹر فاطمہ اسمان ڈاکٹر محمد اسمان ڈاکٹر مزمر ڈاکٹر محسن و دیگر نے بھی اظہار خیال گیا ایڈوکیشن گائیڈ پاکستان سے رزوانہ ریاض